مولا علی پہ سلسلہ رکا نہیں رکا مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رسول سے سنا ابھی رک گیا مولا یہ فرمات حدیث بہت مشہور ہو گئی ہے آج کل اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا پھر بھی پڑھوں گا ضرور مولا نے کہا کہ ایک دن میں اپنی بیوی کے ساتھ رسول خدا کی زیارت کو گیا یعنی شہزادی کے ساتھ مولا اور شہزادی دونوں مل کر ایک صدیق ہے صدیق اکبر ہے اور ایک صدیق ہے طاہرہ یہ صدیق اکبر وہ صدیق اطاہرہ اسے ملنے جا رہے ہیں جنہیں کافروں نے بھی صادق و امین کہا سارے سچے اس حدیث میں جمع ہو گئے سارے سچے اس حدیث میں جمع ہو گئے ہیں مولا شہزادی ایک اونین کے ساتھ رسول خدا کے خدمت میں گئے فاطمہ کے بابا ہیں علی کے ظاہری اعتبار سے خصو برنہ علی کے بھی بابا ہیں وہ ابوالقاسم والا نکتہ جو میں کل بیان کرتے کرتے رک گیا اور آج بھی رک گیا کیونکہ وقت نہیں ہے خیر جب وہاں پہنچے اب یہ ہمارے ہاں تو بہت ہوتا ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ سے ملاقات کے لیے جاتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ باپ کے سلام کے لیے حاضر ہوتی عام بیٹیاں بھی اب شہزادی جو گئی ہیں تو دیکھا کہ رسول خدا زمین پہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں اور بہت زیادہ رو رہے ہیں بہت گریہ کر رہے ہیں عام بیٹی اپنے باپ کی یہ حالت دیکھے باپ سے ملنے کے لیے جائے گھر میں پہنچے دیکھا کہ باپ زمین پہ بیٹھا وہ رو رہا کیا حالت ہوگی ایک عام بیٹی بیٹیاں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں کوئی اس میں شک ہی نہیں گھبرا گئی شہزاد یعنی کائنات کی بڑی سے بڑی مسئبت آ جائے فاطمہ کبھی نہیں گھبرا گئی سابرہ لیکن باپ کو روتا دیکھے مولا کائنات گھبرا گئے دونوں نے ایک زبان ہو کے کہا یا رسول اللہ یہ آپ اس وقت کیوں رو رہے ہیں تب وہ حدیث شروع ہوئی جو شب جمعہ کی وجہ سے میں آج مختصر کر کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ خواتین زاکرات نے یہ حدیث عورتوں کو بہت زیادہ سنا دی اور مرد حضرات بھی سنتے ہیں پیغمبر نے کہا کہ اے علی اور اے فاطمہ مجھے اس وقت میراج کا سفر یاد آ رہا اور اس میراج کے سفر میں میں نے اپنی امت کی گیارہ عورتوں کو اس حالت میں دیکھا تھا کہ جب بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے میں بے اختیار رونے لگتا ہوں رو رہے ہیں رسول خالی حدیث نہیں سنا رہے ہیں روتے بھی سنا رہے ہیں شہزادی نے طلب کے کہا تو بابا اپنے امت کی عورتوں کو کس حالت میں دیکھا تھا اب پوری حدیث آپ کو یاد آگا جب یہ حدیثیں پڑھی جاتی ہیں مرد بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد گھر جا کے اپنی بیویوں سے ٹونٹنگ شروع کر دیتے ہیں مومن کا مزاق تو چلے چل جائے گا مزاق سے زیادہ پیغمبر نے کہا بیٹی فاطمہ میں نے میراج کی رات دیکھا کہ میری امت کی کچھ عورتیں ہیں جنہیں ان کے بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا آئے اور وہ چیخ پکار کر رہی ہیں بال بال کھینچے نا وگ وگ نہ لگی ہو ورنہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی لیکن اگر اصلی بال ہیں اور وہ کہہ جائے بالوں سے باندھا گیا اور میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں ہیں جن کی زبان میں سوراخ کر کے اس میں رسی سے ان کو باندھ کے لٹکائے گئے زبان سے اور کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا ان کو ان کے سینے سے باندھ کے لٹکایا گیا اور کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا کہ انہیں اس طرح لٹکایا گیا ہے کہ ان کے آدھا جسم پیر وہ جہنم کے کوئے کے اندر جال رہا ہے وہ جل رہی ہیں پیغمبر نے تفصیل بھی بتائی لیکن اس وقت تفصیل بتانے کا وقت نہیں رہا ایسا نہیں ہے کہ میں مجمع سے ڈر کے یہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں نہیں یہ تو میری زندگی بھر کی محنتوں کا خلاصہ ہے وقت آج نہیں رہا اور پھر بیٹی میں نے دیکھا کہ ایک عورت ایسی کہ جسے ایک جہنم کے ایک صندوق میں بند کیا گیا وہ اندھی بھی ہے وہ گونگی بھی ہے وہ بحری بھی ہے اور جزام اور برس کے مرس سے اس کے جسم کا گوش گل گل کے گر رہا اور وہ فریاد کر رہی اور میں نے پھر دیکھا کچھ ایسی عورتیں ہیں جنہیں پورا آگ میں رکھا گیا جیسے باربیو کی آئیٹم کو آپ اس طرح آگ میں رکھ کے لڑتے پلڑتے ہیں اور ان کا گوش کارٹ کارٹ کے ان کو کھلایا جا رہا اور پھر میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں جن کا جسم گدے کا ہے سر خنزیر یعنی سور کا اور ان کو مو کے راستے سے سختری نظار دیا جا رہا پھر میں نے دیکھا میری امت کی کچھ عورتیں ہیں جو کتے کے شکل میں آئی اب ذرا دیکھیں اصل حدیث لوگ بھول جاتے ہیں مزاق جب اڑاتے ہیں نا کس کا بظاہر میرا مزاق اڑاتے ہیں اصل میں امام کا مزاق اڑا رہے ہیں رسول اللہ کا مزاق اڑا رہے ہیں جو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے رو رہے ہیں کہ دیکھیں نہیں مولانا کتہ نہیں کہا ہوگا پیغمبر نے کتیا کہا ہوگا دیکھیں اب یہ اردو زبان کی اصلح نہیں کر رہے ہیں وہ پوری حدیث اور رسول خدا اور شہزادی فاطمہ کا مزاق اڑا رہے ہیں پیغمبر نے کہا کچھ عورتوں کا دیکھا ہو کتے کے شکل میں آئیں اور ان کے جسم میں ایک طرف سے آگ داخل کر کے دوسری طرف سے نکالی جا رہی اور پورا جسم ان کا اندر سے جل رہا کہاں تو رسول رو رہے تھے اور کہاں مولا کائنات اور شہزادی دونوں پیغمبر کے ساتھ بیٹھ کب یہ بھی رونے لگے وہ یاد ہے نا آپ کو وہ بڑیہ رو رہی تھی تو وہ نابی نہ آئے تو انہوں نے کہاں میں تمہاری مدد کروں گا تو وہ بھی رونے لگے تو بلال آئے تو کہاں میں تمہاری مدد کروں گا بلال بھی رونے لگے وہ واقعہ ذرا مزاق والا ہے یہ واقعہ بہت سیریس اور روتے روتے شہزادی نے کہا عورتوں کا تذکر آئے نا تو طلب کے سیدہ نساء عالمین عورتوں کی سردار بابا آخر یہ ہوا کیسے اس میں دو تین چیزیں میں نے اس لئے چھوڑ دی کہ وہ بچے بھی مجلس میں بیٹھے ہیں ممبر کی تحذیب بھی ہے وہ بتانا مناسب نہیں کہا جو عورت بالوں سے باندھ کے لٹکائی گئی تھی یہ وہ تھی جو نامیرم سے اپنے بال نہیں چھپا تھی نہیں چھپاؤ کتنے سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سالی تو تمہاری عمر ہوگی بھئی ستر سال کے بعد تو عورت پر بالوں کا پردہ بھی ماخ ہو جاتا وہ اب بال کھول سکتی اور نو سال کی عمر سے شروع ہوتا پچاس پچپن سال کے مزے کے لئے اب پتہ نہیں اس میں کیا مزہ ہے مزے کے لئے جو لاکھوں سال کے عذاب کو برداش کرے اس سے زیادہ احمق بے وقوف یا قرآن کے الفاظ میں ان الانسان اللہ فی قسرن گھاٹے والا سودا اور کیا ہو نامیرم سے بال نہیں چھپانا اور جو عورت اپنی زبان کے ذریعے سے لٹکائی گئی تھی یہ وہ عورت تھی جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو عزیت و تکلیف دے دی ہمارے یہ پاکستان اور انڈیا کے بعض علاقوں میں روا جائے سب جگہ نہیں شریف گھرانوں میں کبھی یہ نہیں ہوتا لیکن بعض علاقوں میں روا جائے کہ شوہر بیوی کو مارنا اپنا حق سمجھتا ہے اور بیویاں شوہر سے مار کھانا بھی اپنی ذمہ داریوں میں سمجھتے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں خواتین کا درس دے رہا تھا شہر کا نام بھی نہیں لیتا پندرہ بیس عورتیں انہوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ رات کو مجلس بھی پڑھتے ہیں خواتین کے درس تو دن کو ہوتے ہیں آج مجلس میں ضرور پڑھئے گا ہمارے شوہروں کو بتائیے گا بے شک ہمیں مارے لیکن اتنا نہ مارے ذرا کم مارا کر میں نے کہا اس کے لیے تو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے لیکن وہ اس طرح مجھ سے کہہ رہی ہیں جیسے یہ تو تیش شدہ بات ہے کہ شوہر کو اختیار ہے کہ ذرا سے بات ہو بیوی کو اس نے ایک سپڑ جلا اور مر عورتیں کہہ رہی ہیں یہ سمجھ گئے کہ یہ تو اسلام میں شاید آ گیا ہے حکم حرام ہے حرام اگر اس طرح سے بھی ہاتھ لگا کہ اس کی خال کا رنگ بدل گیا تو دیت واجب ہے اور ذرا جا کے دیکھیں یہ دیت کی مقدار کیا ہوتی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا ہاتھ کب اٹھتا ہے جب عورت کی زبان نہیں رکھتی یہ زبان شوہر کو عذیت دینے والی عورتیں کہا کہ ٹھیک ہے وہی بات کتے سال زبان کا مزہ چکھا پچاس سال 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 ستر سال ستی سال اور اس کے بعد اس کی سزا کتنی کم سے کم جو ہے مرنے سے لے کے قیامت اب یہ قیامت کی بات چھوڑیے وہ تو بات کا مسئلہ اور حدیث رسول روتے وے سنا رہے ہیں شہزادی روتے وے سن رہے ہیں اور وہ عورت کے جسے سینے سے بان کے لٹکایا گیا یہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی وہ والا حق جس کے لئے شادیہ کی جاتی اور وہ عورت جسے آدھے جسم پاؤں سمیت جہنم کے کوئے میں رکھا گیا یہ وہ ہے جو بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر جاتی شریعت کے کتنے ہی مسئلے اشتہاد ہو رہا ہے مشتہدین کے فتوے ہیں بدل رہے ہیں آپ نے پچاس سال پہلے کچھ سنا آج کچھ سنا اس مسئلے میں کوئی تبدیلی نہیں بغیر اجازت کے شادی شدہ عورت کے لئے گھر سے نکلنا حرام اجازت میند شوہر کی اجازت اور وہ عورت کہ جسے آگ کے پورے صندوق میں بن کیا گیا لفظ تھا جہنم کا صندوق جہنم کا صندوق آگ سے بنائے جاتا جہنم میں آگی تو ملتی اور کیا ملے گی کس چیزیں بنائیں جس چیزیں بنائیں گے وہ جہنم میں پگل کے رہ جائیں آگ آگ کا صندوق اس میں بن کیا ہے گونگی بھی ہے بہری بھی ہے اندھی بھی ہے اور یہ سارا اور ساپ اور بچوں بھی اس کے اوپر مسلط اس صندوق کے اندر کہ یہ وہ عورت ہے جو اپنے خسل صحیح نہیں کرتی تھی گندی رہا کرتی تھی اور خسل صحیح نہ ہونے کی بنا پر نمازیں بھی اس کی غلط تھی اور یہ نمازوں میں لا پروا بھی تھی اب اگر یہی کام مرد کر رہا ہے تو یہی سزا اس کو بھی ملے گی اور بیٹی فاطمہ وہ عورت جس کے جسم میں آگ داخل کی جا رہی ہے اور مو سے اور اس کے پہلوں کا گوچھ کاٹ کاٹ کے اس کو کھلایا جا رہا یہ وہ عورتیں جو اپنے پڑوسیوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی پڑوسی 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 تین دن موضوع یہ رہا اگرچہ پوری پوری مجلس نہیں تھی لیکن بہرحال موضوع رہا اور وہ عورت جس کا جسم گدھے کا تھا اور سر اس کا خنزیر کا تھا اور اس کے سر پہ سیکڑوں عذاب آ رہے تھے حسد کیا کرتی تھی اور نمامہ تھی حاسدہ و نمامہ یہ میں نے کہا کہ پیغمبر ہی کا لفظ عربی کا سنا دوں حاسدہ حسد کرنے والی عورتوں میں بہت جیلسی ہوتی اس نے وہ کپڑے پہنے تو میں کیوں نہ پہنوں کپڑے اس عورت نے پہنے شامت آپ کی آتی کیونکہ خریدنا تو آپ کو یہ نا اس نے وہ زیور پہنا تو میرے پاس کیوں نہ ہو اچھا یہاں تک کی بات تو ٹھیک ہے لیکن جب حسد اس میں آتا یہاں تک تو حسد نہیں آج شب جمعہ قبر کو یاد کرنے کی رات ہے یہ ہوگا قبر اور نمامہ نمامہ نے چغل خور ادھر کے بعد ادھر لگانا ادھر کے بعد ادھر لگانا تو وہ جو ایک اردو کا بہت عامیانہ سا محورہ یعنی ادھرہ سلنگ چوٹی آئی چیز چھپاؤ لتری آئی بات چھپاؤ چور آئے تو چیزوں کو چھپا لو ونہا غائب اور لتری جو ہے نا وہ بہت پرانی اردو ہو گئی ہے ادھر کے بعد ادھر ادھر کے بعد ادھر بات چھپاؤ چھپاؤ کے نہ چھپاؤ لیکن گدے کا جسم ہوگا سور کا سر ہوگا ایک کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پھر بھی جنت میں چلا جائے گا سابق کاف کا لیکن سور تو کوئی بھی جنت میں نہیں جائے یہ تو تیشدہ بات کہا یہ بہورت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ قیامت میں بھی یہ اسی طرح سے آئے گی وہ تو قبر کے عذاب کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس کو معافی مل جائے اور وہ عورت جو کتے کے شکل میں لائی گئی اور جسم کے ایک حصے میں آگ داخل کر کے دوسرے حصے سے نکالی جا رہی یہ وہ عورت ہے جو گانے بجانے کا کام کرتی ہے اور گانے بجانے کی محفلوں میں شریک ہوتی ہے اور اس وقت پھر شہزادین روتے وے کہا کہ بابا کتنی بدنصیب اور بدقسمت وہ عورت جو آپ کا کلمہ پڑھ کے بھی اس عذاب میں مبتلہ ہو جسے رحمت اللہ العالمین مل جائے جسے شفعی المزنبین مل جائے اور پھر بھی اس کے اوپر یہ عذاب آ جائے جسے امام نے کہا کتنا بدقسمت ہے جسے رمضان مل گیا اور اپنے آپ کو معاف نہیں کرا سکتا کتنا بدنصیب ہے جسے حج کا عرفات مل گیا اور اپنے آپ کو معاف نہ کرا سکتا اور ان سب سے زیادہ بدنصیب ہے جسے رحمت اللہ العالمین کی نبوت اور رسالت ملی شفعی المزنبین کا کلمہ ملا اور پھر بھی وہ اپنی حرکتیں بدلنے کو تیار نہیں یہ والی حدیث شاہ عبدالعظیم حسنی نے جن کی زیارت آپ تہران میں کرتے ہیں نوے امام سے سنی جنہوں نے آٹھویں سے سنی اور آٹھویں نے سلسلہ پہنچایا اپنے دادا علی تک اور میرے مولا نے کہا کہ میں نے اور فاطمہ نے براہ رس رسول خدا سے سنا